اور اب اس وقت ہی بڑی خبر راجستان کا سیاسی گھم آسان سے جڑی ہوئی جہاں پر سی ایم گہلوت نے سچن پائلٹ پر بڑا حملہ کیا ہے پائلٹ نے سیاست کا گندہ کھیل کھیلا انہوں نے کیا کیا یہ سب کو پتا ہے میں راجے کا سی ایم ہوں کام کرنے آیا ہوں اشوگ گہلوت نے یہ بیان دیا ہے پائلٹ نے کانگریس کی پیٹ میں خنجر بھوکا پائلٹ کو کم امن میں سب کچھ ملا ہے بہت گندہ کھیل سچن پائلٹ نے کھیلا اشوگ گہلوت نے ایک بار پھر حملہ کیا سچن پائلٹ کے اوپر اشوگ گہلوت نے اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں اور تین تصویریں راجستان کی سیاست کو بتاتی ہیں سمجھاتی ہیں مکہ منتری اشوگ گہلوت نے راج پال سے ملاقات کی ہے اور ایسی امید ہے کہ بائیس تاریخ کو ویدان سبا کا ایک وشیش سطر بولایا جا سکتا ہے دوسری طرف پائلٹ کھیمے پر بھی نظر ہے جن کی یاچی کا پر ہائی کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور بدوار کو جو سپیشل سطر ہے اس کے لیے ویدان سبا تیار ہوتی دیکھ رہی ہے کیا کچھ ہوگا کیا کچھ ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ زیادہ صاف ہوگا بہت جلد کیونکہ سمیہ کرنا بدل رہے ہیں منو شرمہ ہمارے ساتھ ہمارے ایڈیٹر آئی ٹی وی گروپ اس وقت جائپور سے لائف جڑ گئے ہیں اس سے پہلے منو جب اشوگ گہلوت نے بیان دیا تھا سچن پائلٹ کو لے کر تو ایسی خبریں آئیں تھی کہ جو کیندری نیترت فیہ کانگریس کا آلہ کمان وہ ناراض ہو گیا تھا لیکن اب اشوگ گہلوت کا جو بیان آیا ہے اس میں بہت تیکھا حملہ کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ کانگریس کی پیٹ میں چھورا گھوپ آ گیا یہ کہا گیا ہے کہ میں کام کرنے آیا ہوں گندہ کھیل کھیل رہتے سچن پائلٹ تو کیا مانا جائے سیاسی سمیکن کے بیچ پارٹی امن بنا چکی ہے کہ اب سچن پائلٹ کے لیے تو کم سے کم راجستان میں کانگریس کو لے کر کوئی جگہ نہیں بچی ہے بلکل راشر صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا بلکل کوٹ میں جانے کے بعد صاف ہو گیا ہے بلکل یہ کلیر اسٹینڈ ہو گیا ہے پارٹی کا کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ اشوگ گہلوت کے اوپر خود ان کے ویدائکوں کا دباؤ ہے کہ جب اتنا سب کچھ ہو چکا ہے بگاوت ہو چکی اٹھارا ویدائکوں کو لے کر کے وہ جا چکے ہیں پارٹی توڑنے کی کوشش کر چکے ہیں یہاں پر ویدائکوں کو الگ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں تو اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہونا چاہے دوسری بات مکہ منتری اشوگ گہلوت جو کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کہاں بھی ان سے اگر بہومت صدی کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کے پاس وہ نمبرنگ فیگر ہے جس سے کہ وہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ بہومت ان کے ساتھ میں ہے اسی کارن سے آج دوبارہ اٹیکنگ مور کے اندر کافی آکروشت نظر آئے مکہ منتری اشوگ گہلوت اس معاملے کو لے کر کے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار کہی نہ کہی عالا کمان نے اس معاملے کو لے کر کے دکلند آجی کری تھی کہ سیدھا اور تیکھا حملہ نہ ہو لیکن اب جب کورٹ میں اس طرح کی کاروائی ہو چکی ہے کورٹ میں جب سچین پائلٹ پہنچ چکے ہیں تو اب یہ صاحب طور پر ہو چکا ہے کہ سچین پائلٹ کی کانگریس میں راجستان کانگریس میں واپس ہی نہیں ہیں لیکن اسی کے کارن سے مکہ منتری آج اشوگ گہلوت صاف اٹیکنگ مور کے اندر نظر آئے دوسرا جو کانفیڈینٹ ہے ان کے اندر وہ اپنے جو ان کے خود کے ودائکوں کا ہے جو صاف طور پر کہہ رہے ہیں اور یہ اٹیکنگ مور بھی تب ہی نظر آتا ہے جب اس بات کا کانفیڈینٹ ہو کہ ستہ اور سرکار ہمارے ہاتھ میں ہیں نمبر ہمارے ساتھ ہے شاید اسی کے چلتے شبدوں میں اتنی طاقت آتی ہے جو مکہ منتری اشوگ گہلوت کے شبدوں میں سچین پائلٹ کے خلاف دکھائی پڑ رہی ہے بہت شکریہ منو جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے